اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیز ٹی وی آج کی بڑی اپ ڈیٹ پینشن کے بارے میں پینشن ختم کنٹری بیوٹری فنڈ سکیم لانے کے لیے رولز بنانے کی منظوری دے دی گئی پینشن نظام کنٹری بیوٹری پروگرن فنڈ سکیم میں تبدیل ہو گیا حکومت پر پینشن کی مدد میں بھاری بوجھ کم ہوگا دوزار بائیس اور تئیس کو دوران پینشن بجٹ بڑھا کر ایک سو سات روپے تک پہنچنے کا امکان ہے صوبائی حکومت کی طرف سے سمری ارسال کر دی گئی اگر ہم اس خبر کی تفصیل کی طرف چلیں تو میک مخزان نے خیبر پختوقان کنٹری بیوٹری پروگرنٹ فنڈ رولز دوزار بائیس کی منظوری دے دی وزیراعلا کو سمری ارسال کر دی گئی اسی طرح کی ایک سمری بلکل سیم جو ہے وہ جو نئے پی اینڈ پینشن رولز بنائے گئے ہیں نئے پی اینڈ پینشن جو کمیشن نے رولز بنائے ہیں یا اس کے طرف جو اس کی سفارشات آ رہی ہیں بلکل اسی طرح کی جو اس میں بھی یہ تمام چیزیں یعنی پینشن ختم کر کے کنٹری بیوٹری فنڈز کی سکیم لانے پر انہوں نے اپنی بھرپور تجاویز دی ہیں تو یہ کسی ایک سبائی حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ یہ آنے والے دنوں میں پورے پاکستان میں یہ پورا سسٹم لاغو ہوگا محکمہ قانون کے ذرائع کے مطابق اس سلسلہ میں محکمہ خزانہ کی جانب سے وزیراعلا کو ارسال کی جانے والی سمری میں کہا گیا سبائی اسمری میں سیول سرونٹ ایکٹ نائنٹی سیونٹی تری کے سیکشن نائنٹی میں تبرمیم کی منظوری دے دی گئی جس کی نتی میں پینشن کا مجودہ نظام کنٹری بیوٹری پراؤنڈ فنڈ سکیم میں تبدیل ہو گیا جس کی وجہ سے حکومت پر پینشن کی مد میں بھاری بوجھ کم ہونے میں کافی مدد ملے گی اور اسی طرح دوزار بائیس تریس کے دور پینشن کا بجٹ بڑھ کر ایک سو سات ارپے تک پہنچنے کا امکان ہے سمری کے مطابق نئے نظام میں کنٹری بیوٹری پراؤنڈ فنڈ سکیم میں نئے بھرتی ہونے والے تمام ملازمین پر لاغو ہو گا تو اس حوالے سے جو ایک ڈرافٹ ہے ایک تدائی طور پر مہک بک قرون کو جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا کہ اس میں رولز میں تبدیلی لے کے آئے اور اس کے جتنے رولز ہیں اس کی جو منظوری کی جائے گی اس کے بعد اس کو مکمل طور پر لاغو کر دیا جائے گا آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی ٹھینکٹ واروچ